بسم اللہ الرحمن الرحیم تین تین ٹیبل سپون ساتھ میں تھوڑی سی چربی ہے اور تھوڑی سی ہڈیاں بھی ہے اس کو گوشت پہلے کوکر میں چھوٹے میں ڈال دیا تو دو کلو گوشت تھا تو زیادہ ہو گیا تھا پھر دوسرے میں شفٹ کر کے اس کو اچھی طرح عبالنا ہے سخت نہیں رکھنا اس لیے کہ جب گوشت سخت ہوتا ہے تو پھر وہ پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے اور کسی کو پسند بھی نہیں آتا تو یہ بیپ ہے تو بیپ توڑا سا گلہ ہوا چلگتا ہے تو گوشت کو گوکر میں عبالنے کے بعد جتنا آپ سب کو پتہ ہو کہ ہمارا گوشت کتنا ٹائم لیتا ہے چاہے وہ قربانی کا ہو یا بزار کا ہو نارمل ٹائم تو وہ اس حساب سے آپ گوشت کو گلہ لے پھر اس کے بعد ایک کڑائی میں یا فرائنگ پین میں جو آپ کے پاس آویلیول ہو جو آپ لوگوں کو کانا پنکانے کے لیے برطن پسند ہو اسی میں آئل ڈال دے اور جب آئل ہلکا گرم ہو جائے تو اسی طرح سٹینر سے گوشت کو نکال کر اتنا مزے کا گلہ تھا کہ بلکل بون سارے ہڈیاں خود ہی نکل رہی تھی اور یہ میں سارا نکال رہی ہوں اس میں ایک تھا کہ کیمیت جو کیمہ گھر میں بنا ہوا تھا نا اس میں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں رہ گئی تھی وہ بھی میں نے سارے میں ڈال دی تھی تو اس وجہ سے اس میں گوشت میں تو گھاڑا وہ بھی ہو گئی تھا بلکل گھاڑا گھاڑا اور دوسرا اس میں وہ بلکل وہ گریوی اتنی زیادہ بنی تھی کہ میں حیران ہو رہی کیا ہو گیا تو بعد میں پتہ چلے کہ میں نے خود اس میں وہ کیمی والے گوشت ڈالا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا ڈیفرنٹ بناتا تو اب اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے گلانے کے دوران صرف نمک لحسنہ درکھ ڈالاتا اور جو یقنی ہے اس کو ضائع نہ کر اس کو فریج میں رکھے گرمیاں ہے کوئی پی تو نہیں سکتا اچھا نہیں لکھتا اتنا تو اس کو فریج میں رکھے بعد میں چاولوں میں یا کسی اور سالن میں کم آ جائے گا اور اب دھنیا ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے اور نمک حض بزائی کا اس وجہ سے کہ جو نمک ہے وہ تو گوشت میں تو چلا گیا ہے وہ لیکن ظاہر ہے یقنی ہم نے ڈالی نہیں گوشت اچھی طرح گلہ ہوا ہے تو اس حساب سے نمک ہمیں ڈالنا پڑا اب نرم ہاتھ سے گوشت کو مکس کرنا ہے اور اس کو اتنا آئل میں فرائی کرنا ہے کہ گوشت کو تھوڑا گولڈن سا کھلر آ جائے لیکن آج کو تیز رکھنا ہے اس وجہ سے کہ گوشت اچھی طرح گلہ ہوا ہے تو اگر نرم تھوڑی کھم آنچ پہ رکھیں گے نرم نرم پہ تو یہ پھر بالکل وہ مکیمہ بن جائے گا تو تیز آنچ پہ کریں گے تاکہ اس کو تھوڑا گولڈن کلر آ جائے اور پھر ہم اس میں ڈال دے کے ٹیماتر اور دہی دہی کی ضرورت نہیں تھی لیکن دہی کے ساتھ ٹیسٹ بڑھا چاہتا ہے ویسے چنواری میں سابت ٹیماتر ڈالتے ہیں لیکن ہم نے کھاٹ کے ڈالے ہیں اس وجہ سے کہ ایک تو ٹیماتر نرم بہت زیادہ تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچوں کو ٹیماتر کے چنگ سچے لگتے ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں دہی یہ بھی آپشنل ہے لیکن دہی کے ساتھ ٹیسٹ بڑھا مزے کھاتا ہے اسی طرح کناروں پہ سائیڈو سائیڈو پہ ڈال دے تاکہ جو گوشت ہوئے نیچے لگے بھی نہیں اور دہی اپنا پانی چھوڑ کے وہ نیچے چلا جائے اس لئے ٹیماتر تو تین سے چار منٹ لیتے ہیں نرم ہونے میں یہ دیکھ لیں تقریباً پانچ سے چیم انڈوان جب اس کا ڈککن اٹھا دیا تو ٹیماتر نرم پڑ گئے تھے اب گوشت اور ٹیماتر کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں اور جو بون لکھ لیں اور جو ہڈیاں اس کو بھی سائٹ بھی کریں یہ میں ایک ایک کو نکال رہی ہوں اس وجہ سے کہ گوشت بہت مزے کا گلہ تھا یہ جن لوگوں کو مٹن نہیں پسند یہ ان کے لئے ہیں اور ویسے مٹن آج کل تو چلو کسی نے قربانی میں کچھ نہ کچھ تو گھر میں پڑا ہوگا مٹن لیکن ویسے تو مٹن بہت مہنگا ہے تو ظاہر بیف ہی ہوگا یا چکن ہوگا تو اس سے بہتر اگر بیف ہے تو بیف میں بنا لیں اب جب یہ ٹیماتر گل جائیں گے تو پھر ملتے ہیں یہ لے بھئی ٹیماتر گل گئے ہیں اور ہماری کڑائی تیار ہے اب یہ ہم اس میں ڈال لیں گے بھلائی وہ بھی گھر کی دودھ کی میرے پاس ٹیٹراپیک نہیں تھا تو میں گھر کی دودھ کی بھلائی ڈال رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ گھر کی دودھ کی بھلائی ہو یا بازار کی جو بھی آپ کے پاس ہوں وہ ڈال دیں اور کالی میرچ کٹی ہوئی دو ٹیبل سپون بر کے سب سے آخر میں ڈال لیں ہیں اس وجہ سے کہ کڑائی کا سارا مزہ بھلائی اور کالی میرچ میں ہیں اور یہ سب سے لاسٹ میں ڈالنی ہوتی ہے تین چار منٹ کے لیے بس مکس کر کے ایک دو دفعہ مکس کر کے تین چار منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے اور پھر کھانے کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے یہ ساری ہڈیاں بھی نکال نکال کے دکھا رہے ہیں یہ لے بھئی اوپر سے ہری میرچے کوئی ادرک وغیرہ تھانی گرمیں تو بس اسی طرح میرچے ڈال کے مزیدار سی بیف شنواری تیاریں لیکن ٹوماٹر کے چنک پھر بتا رہی ہوں میرے بچوں کو اچھے لگتے ہیں اس لیے میں نے اس طرح ثابت چھوڑے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں گرم بہوتے ہیں لیکن پھر بھی چھکھر لگتے ہیں ایک نوالہ کے کیسے بنا ہیں گرمیں تو سب کو پسند آئے تھا کھانا وہ اچھا ہوتا ہے جو آنکھوں کو اچھا لگے ضروری نہیں کہ کوئی بیٹھ کے کھائے بس دیکھ کے آنکھوں سے کھائے تو وہی بس بیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ بھی بنائیں ٹرائے کریں بہت مزی کا بنتا ہے بہت آسان بنتا ہے جس کو مٹن نہیں پسند ان کے لیے بہت مزی کی چیزیں اور آئیے اب تھوڑا سا چھک بھی کر لیتے ہیں نمک وغیرہ تو خیر چھک نہیں کہ اسی وقت ڈالا ہوا تھا بس وہی کافی تھا تو الحمدللہ کبھی کام زیادہ نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے اتفاقا تو چھک کر لیتے ہیں کہ کیسے بنا ہے میں چمچ سے نکال رہی تھی لیکن بچی کے رہی تھی انہیں ایسی کھڑائی میں چھک کرو وہ اتنا نرم اور اتنا گلہ ہوا تھا اور میری انگلیاں ایسے جل رہی تھی بلکل واپس ڈال دی اللہ حافظ